نے کہی ہے کہ یہ بڑا ڈیبلپنٹ اس وقت کا ہے اور مجھے یہ یاد آتا ہے کہ بیہار کے اندر بھی یہ بات کہی گئی تھی سو یہ اس وقت ہے چھ مہینے کے بعد سنجھے سنگھ کی رہائی ہو رہی ہے دوستو یہ پہلی چھ مہینے کے بعد میں سنجھے سنگھ کی رہائی ہو رہی ہے اور یہ اس وقت ہے سپریم کورٹ نے کلیر لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ میریٹس آف دا کیس کے اوپر بات نہیں کر رہی ہے ای ڈی نے اس بیلپنی کو اپوز نہیں کیا تھا اور ای ڈی نے اس بیلپنی کو اپوز نہیں کیا تھا سپریم کورٹ نے ای ڈی سے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے کہ کچھ منی ٹریل اسٹیابلش کریں گے کہ ہم سیکشن 45 کے تحت کریں بات تو ای ڈی نے کہا کہ ہمارے پاس منی ٹریل ہے پر اس کے بعد جا کے سنجھے سنگھ کی بیلپنی میں پوچھا گیا کہ کیوں آپ ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں تو ای ڈی نے پھر اس کو اپوز نہیں کیا انہوں نے بولا کہ میں یہ سپیشل کیس کے تحت یہ پیکیولیر کیس ہے اس کے اوپر میں اور آگے نہیں جانا چاہتا ہوں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں ہم نے جتنی پوچھا چکنیتی کر دی اب آمادی پارٹی کے آفیس کے بعد مارے ریپورٹر بلرام جڑ رہا ہے بلرام سنجھے سنگھ جیل سے سپریم کورٹ کے بیل کے بعد میں رہا ہوئے ہیں اور پہلی لائن جو سنجھے سنگھ نے کہی ہے جیل کے تالے ٹوٹیں گے مطلب کیا کچھ بڑی پولٹیکل میسیجنگ دی گئی ہے کیا بیار میں جیسے پولٹیکل میسیجنگ رہاں رجیڈی نے دی تھی جب لالو پرساد یادف کے خلاف کاروائی ہوئی تھی کیا وہ پولٹیکل میسیجنگ دینے کی بات کی گئی ہے یہ صرف یہ بھاوناتماک شبد ہے جو ایک دم سے نکلا ہو پر جتہ میں سمجھتا ہوں سنجھے سنگھ کو یہ بہت کیلکولیٹڈلی یہ شبد کا پریوک کیا گیا کیونکہ صرف تیس سیکنڈ سے پہت ایک دیل منٹ کے بیچ میں انہوں نے بولا جس میں جو میرے حساب سے بڑا شبد انہوں نے بولا کہ جیل کے تالے ٹوٹیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیڈر آپ اروند کیجریوال اور منیسی سوڈیا باہر نکلیں گے پر ایسی بات لالو نے بھی کی تھی کیا ہو رہا ہے وہاں پر گراؤن پر سیچویشن کیا ہے کتنے بجے ہو سنیدہ کے ڈیوال سے ملنے والے کیا ہوگا ملاقات کے اندر بل رام بلکل دیکھئے جیسے ہی تیہار جل سے باہر سنجھے سنگھ آئے پس ورسہ کر کے جو آم آدمی پارٹی کے کار کرتا ہیں انہوں نے ان کا سواگت کیا اور کہیں نہ کہیں ان کی جو رہائی ہے وہ آم آدمی پارٹی کے لیے کسی سنجیونی سے کم نہیں ہے کیونکہ ان کی رہائی نے کار کرتاؤں میں جوش بھرنے کا کام کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیہار جل کے باہر بھاری سنگھیا میں جو آم آدمی پارٹی کے کار کرتا ہیں وہ جھٹے ہوئے ہیں پارٹی مکھیالے میں بھاری کار کرتا جھٹے ہوئے ہیں اس کے علامہ آپ کو بتا دیں کہ بس کچھ ہی دیر میں تیہار جل سے سیدھے وہ اربندی کےجریوال کی آواز پر جائیں گے وہاں پر سنیتہ کےجریوال سے ملاقات کریں گے اور اس کے بعد وہ پارٹی مکھیالے پہنچیں گے جہاں پر صبح سے ہی جو کار کرتا ہے جو نیتہ ہے جو بیدھائک ہیں وہ ان کا انتجار کر رہے ہیں اور یہی پار وہ اس پیس دیں گے اور کار کرتاؤں کو سمبودھت کریں گے تو یعنی کہیں نہ کہیں ایک بڑی راہت آم آدمی پارٹی کے لیے ہے جس طریقے سے سنجے سنگھ رہا ہوئے ہیں کیونکہ آپ دیکھئے لوگ سبح چناؤ ہے اور کوئی بڑا چہرہ آم آدمی پارٹی کے پاس نہیں تھا جو چناؤ پرچار کر سکے اس ڈار پرچارک کی لشٹ میں سب سے اوپر ہو لیکن جس طریقے سے سنجے سنگھ باہر آئے ہیں اور جس طریقے سے انہیں اب استعمال آم آدمی پارٹی کرے گی کیونکہ انہی کے چہرے کو آگے کرنے گی بڑی 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 پوچھ رہا ہوں اپنی پارٹی کو پنجاب کے اندر بھی جو ووٹ آم اپنی پارٹی کو پڑھاتا وہ بھی ارون کے جیوال کے نام پر پڑھاتا تو اس وقت ان کے جو سٹار مین ووٹ گیٹر ہے وہ جیل کے اندر ہے تو کیا آپ سنجے سنگھ جو ہے یہ دارمدار سنبھالیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دلی کی آگے دلی کی سطح میں کیا ہوگا کہ ارون کے جیوال جیل سے ہی چلائیں گے پولٹیکل کیمپیننگ جو ہو سنجے سنگھ کریں گے چاہے سنیدہ کے جیوال جی کی بھی بھومی کا اور اہم ہو سکتی ہے ہو کیا رہے اگزیکٹلی آگے آم اپنی پارٹی میں دیکھیں اگر آم اپنی پارٹی کی بات کریں تو آم اپنی پارٹی نے اسپسٹ کہا ہے کہ مکھمنٹری اربند کے ذریبال ہی رہیں گے لیکن جس طریقے سے لوگ سبح چناؤں ہیں کئی راجیوں میں آم اپنی پارٹی نے اپنے امیدواروں کی گھوشنا کی ہے اگر ہم دلی کی بات کریں تو دلی میں چار امیدوار آم اپنی پارٹی چناؤں میدان میں اتار چکی ہے گڑھندن کے تحت کئی راجیوں میں چناؤں لڑ رہی ہے لیکن آم اپنی پارٹی کی کیمپیننگ کون کرے گا کون چہرہ ہوگا اور کس طریقے سے اربند کے جریوال کی نیتیوں کو جن جن تک پہنچایا جائے گا یہ بڑا سنکٹ آم اپنی پارٹی کے سامنے تھا لیکن سنجے سنگھ جس طریقے سے باہر آئے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی رہائی کو صبح سے ہی آپ دیکھیں آم اپنی پارٹی کے بڑے لیڈر اس بات کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کی رہائی نے ثابت کر دیا ہے کہ دلی میں گھوٹالا ہوا نہیں کیونکہ ایڈی کے پاس ثبوت نہیں ہے اور اسی بات کو بھنانے کی کوشش آم اپنی پارٹی کی طرف سے کی جائے گی اور اس مدے کو چناؤں میں لے جایا جائے گا اور اسی لیے آپ دیکھئے کارکرتاؤں میں اتصا اور جوش صبح سے ہی دکھ رہا ہے ہم آپ کو ایک تصویروں کی مادیم سے دکھائیں گے کہ کس طریقے کا اتصا کارکرتاؤں میں آپ دیکھئے کارکرتا یہاں پر بھاری سنکھیاں میں پہنچے ہوئے ہیں جو بیدھائک ہے جو پارشد ہے جو سینئر لیڈر ہے وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ دیکھئے کس طریقے سے سنجے سنگھ کا مکھوٹا لگا کر کے یہاں پر کارکرتاؤں پہنچے ہیں آپ دیکھئے آم آدمی پارٹی کا جھنڈا یہاں پر آپ کو لہراتا ہوا نظر آئے گا تو کہیں نہ کہیں سنجے سنگھ کی جو رہائی ہے وہ آم آدمی پارٹی کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی جو کارکرتاؤں اربند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد نراش تھے وہ آج خوش ہے اتصاہیت دکھ رہے ہیں بل رام بل رام آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں بل رام بل رام کیا سنجے سنگھ سے کیا سنجے سنگھ سے وپکش کے اور نیتا بھی مل سکتے ہیں کیا سونیا گانڈی ان سے مل سکتی ہے کیا راہل گانڈی سے وہ ملنے جائیں گے کہ صرف سونیتہ کیجریوال سے ہی ملیں گے یہ بڑی بات ہے کیونکہ رام لیلہ گراؤن پہ سونیتہ کیجریوال سونیا گانڈی دونوں ساتھ میں موجود تھے آگے پولٹیکلی ایکٹیوٹی کیا ہونے والی دوستو دیش کی نمبر نمبر ون ریپورٹنگ ٹیم اس پورے کے پورے پورے کے پورے اروند کیجریوال کی رہائی جیل جانا سنجے سنگھ کی رہائی پورا دلی لکر سکام کیس کے اندار نمبر ون ریپورٹنگ ٹیم جو سب سے آگے آپ کو رکھری سب سے پہلے زی نیوز دے بریک کیا کہ سنجے سنگھ جو تیار جیل سے نکلے میں پرموت نہیں میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پرموت فالو کر رہے ہیں سنجے سنگھ کی کار کو میں آپ کے پاس آؤں گا اس وقت بلدام پوری طریقے سے بنے رہے درشک اس وقت زی نیوز دیکھ رہے